سبحان اللہ اللہ باغ ہے سبحان اللہ کہنے کا سواب کتن ہے حدیث ہمیں آیا کہ جو ایک تفاہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں اس کے لئے ایک درخت بدلات ہے تو یہاں کیا خیال ہے آج ہم باغ تیار نہ کریں دو چاہ درخت کیا باغ تیار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس باغ میں جب درختوں میں پھل آئیں گے تو پھر انشاءاللہ سے پھل کھانے جندر پر جائیں گے اچھا یہ میں اقیدت سے کہہ رہا ہوں درخت جو چھوٹا بھی ہوتا ہے بنا بھی ہوتا ہے گناہ بھی ہوتا ہے تو جتنا محبت سے کہے گا جتنی پیار سے کہے گا جتنی اقیدت سے کہے گا گناہ بھی اتنا ہوگا بڑا بھی اتنا ہوگا پھل بھی اتنے آئیں گے انشاءاللہ بابا سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کلامِ الٰہی میں شانسوں تو سبحان تیرے چہے ہم نے تو پڑھی ہے سورہ شم نے پڑھی حضور سے یہ دی ہم نے سورہ دوہا بھی پڑھی اللہ نے بڑی قسمیں اڑھائی اس میں قسمیں انشاء فرمائی اللہ نے رات کی قسم تو کبھی دن کی قسم حالہ عدد ہمیں تو سمجھ پڑھی نہیں آپ تو ہیں مفسد آپ تو ہیں محدد آپ تو بڑے پڑے ہوئے ہیں حضور سنجھائیں نا کچھ کہتے ہیں آہا آہا سجم سنجھا جاتا سنجھا جاتا وَدْدُحَا بھی پڑھا نا بات یہ ہے ہے کلامِ ناگی میں شمس و دہا تیرے چہرائے نور فیضان کی پسند تیرے چہرائے نور فیضان کی پسند سبحان اللہ حضور پھر وہ وَلْلَيْدِ اِرَا جَغْشَا کہا سن قسمِ شبتار محراز یہ تھا حبیب کی سلسے دوتا کی قسند سمیش شبتار محراز یہ تھا تیرے خلق کو ہم نے عظیم کہا اِنَّكَ لَعْلَى لَعْلَيْدِ اَلَا بَعْلَى یعنی ضرور محبوب آم خلقِ عظیم ہمیں پر ہیں خلق تو قدموں کے نیچے ہے اور یہ خلق نے تو قدموں سے تو عظیم ہو گیا تیرے خلق کو حق نے تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کر تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شادا کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شادا تیرے خالق ہے حسن و عطا کی قسند تیرے خالق ہے حسن عدا عدا بالا پوشت سوڑے حضور چھوٹ مار کے بیٹھے تو اللہ فرمائے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المتطر کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شادا تیرے خالق ہے حسن و عدا خدا نے منطبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے خدا کی قسمی ہے آل عدد کا کلام یہ ہو نا یہ قرآن چل رہے ساتھ قرآن حدیث ہے اس سے ہٹ کر تو آیا ہی نہیں آل عدد بات ہی نہیں کہتا قرآن سے میں نے نا دوئی سے کیا آل عدد خود کہتے ہیں میں نے قرآن سے نا دخانی سکھی ہے نا دکھنا میں نے قرآن سے سکھی کہا آل عدد کے کلام میں قرآن ہیوں ساتھ چلتا ہے حدیثیں ہیوں ساتھ چلتی ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے کہ کلام مجید میں کھائی شہا کہ کلام مجید میں کھائی شہا لَا تُقْسِغُ بِهَا ذَا الْبَلَدَ وَأَن تَحْلُمْ بِهَا ذَا الْبَلَدَ محبوب گلیوں میں چلے بھی مکہ کی گلیوں میں ہوئے چلے حضور مک کی گلیوں کیا سم سم کیوں؟ اس لیے کہ محبوب آپ چلتے ہیں اس میں آپ اس میں پھرتے ہیں اب محبوب اگر کہنا یا اللہ یہ ایمان اللہ تو امام کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَقْتِلِهِ ان کا یہ کہنا اَحَوَقِرِهِ یا ربی ان کا یہ کہنا اللہ کہتا ہے ان کے اس کہنے کی قسر محبوب نے یہ کہا محبوب نے یہ کہا یا اللہ یہ ایمان نہیں رہتے اللہ کہتا ہے محبوب کی اس کہنے کی قسر وہ کبھی کہتا ہے عام و رحب بھی کہتا ہے محبوب کی جان کی قسر وہ خود آنے ہیں مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں تھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بہا کی قصیبت کہ کلام مجید میں تھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بہا کی قصیبت ایک لفظ کو دیکھیں کیا کمال کے تیرہ مسند ناظ مسند ناظ مسند ناظ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے عزت رسول تیرہ مسند ناظ عرش بری محرم حراز اللہ کے راہ کوئی نہیں جانتا حضور کی حقیقت کوئی نہیں جانتا وہ بھی اتنا ہی جتنا حضور نے بتایا تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح غرمی آبا جانا فرماتے ہیں میرے چار حضور ہیں میرے حضور تو ایسے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں ایسے شہنشاہ ہیں نا حضور کہتے ہیں میرے چار حضور ہیں دو زمینوں پر ہے دو آسمانوں پر ہے اور وزیر جہاں پہ ہونا حکمت ہوئی ہوئی ہوتی ہے جہاں وزیر ہونا حکمت ہوتی ہے فرش والے تیری شوکر کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریا تیرا اللہ اللہ شاہے کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش پہ طرفہ دھوم دھام فرش پہ تادا چھیڑ چھار فرش پہ طرفہ دھوم دھام جدر لگائی ہے تیری ہی داستان تیرا مسنتِ ناز ہے عرش پہنی تیرا محرمِ راز ہے روغِ ممی تو ہی سر برے ہر دو شہاں تو ہی سر برے ہر دو شہاں تیرا مسل نہیں ہے خدا تیرا مسل نہیں ہے خدا سر برے ہر دو شہاں سر برے ہر دو شہاں سر برے ہر دو شہاں یہی عرض خالقِ عرض السماء قو مدینہ مدینہ قو مدینہ مدینہ قو مدینہ مدینہ حضرت تمیم داری کرنے کے سنے آپ یہ حضور کے ایک صحابی یہ تاجر تھے اور تجارت کرتے تھے تو اسلام آنے کے بعد اتنی ایسا ہوا انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبیشیب میں چراغ جلتا ہے تو دھوان ہو جاتا ہے تو وہ گئے کسی تجارتی سلیم باہر تو وہاں سے ایک تیل لے اس تیل کی خوصیت یہ تھی اس پہ دھوانی ہو جاتا ہے تو یہ سوچ کر کے مسجد نبیشیب میں لہا ہوں وہ چراغ اس سے جلے گا جب وہ لے کر آئے تو حضور بہت خوش 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 اور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرما کہ میری تیسری بیٹی ہوتی نا تو میں ترے نگاہ میں دے دیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی زینت کرنا مسجد کی تعمیر کرنا مسجد کو صحاف رکھنا ایک کیسا عمل ہے کہ حضور کو اتنا راضی کرے آج مسجد بن رہی ہوتی ہے چندے مانگ رہے ہوتے لوگی ہے پھر انہا دو 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 وہ غور کرو ایک کیسا عمل ہے حضور کتنے راضی ہوتے ہیں مسجد کے اندرے گندگی نہ کیا کرو مسجد میں بہت اتیا کیا کرو مسجد اللہ کا گھر ہے دیکھیں نا وہ چراغ جب جلتے تھے دھوئے ہوتے تھے اور وہ تیر لے آئے دھوئے ہی نہیں تو حضور کتنا خوش ہوئے ہمیں ہمیں اب یہ وہی تمینکاری وہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پتویر حدیث ہے کہ وہ کافلے میں تھے اور سمندر میں تھے کہ تفان آیا اور وہ کشتیر کو ایک مہینے تک جو راستہ ہی ناملا پھٹک بھی اور ایک کنارے میں لگ گئی تو وہاں ایک جانور نظر آیا بڑا عجیب تھا دعبت الارض کہتے ہیں تو پھر وہاں سے پھر وہ اس کو لگے کہ وہ یہاں دجال تھا وہ دجال نے ان سے سارے معاملات پوچھے کہاں سے آئے ہو تو عرب کی حالت کیسے ہیں تو جشمہ کیسا ہے تو یہ تو وہ تو انہوں نے سب بتایا تو اس نے کہا آخری بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں آؤں گا اور میں بہت جلد زمین میں سید کروں گا میں ہر ایک جگہ جاؤں گا لیکن مدینہ مکہ نہیں جا سکتا تو انہوں نے حضور سے یہ عرض کی کہ ہم نے ایسا ایسا دیکھا تو حضور نے تمام لوگوں کو بلایا آجاؤ زمان کی اصل میں آجاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے میں نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں دیکھو وہ شو کیا کہتا ہے یہاں تک کہ جب اس نے کہا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے کہا تو حضور نے اپنے منبر پر اسا مرکا یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے حضور فرما مدینہ مدینہ ہے آج ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے عالی عدد کہتے ہیں میں بتاؤں کہ میں مدینہ مدینہ کیسے کرتا ہوں سنو یہی عرض ہے خالیت عرض سما وہ رسول ہے تیرے میں پندہ تیرا اجھے ان کے جوار میں دے وہ جگا اجھے ان کے جوار جس کی صفحہ کی تصمہ مدینہ مدینہ صبحان خال عالی عدد میں کوئی ایسی بات نہیں کہ دعا مانگا ہے کہ میں تو یا اللہ میں نے اتنا کام کر لیا دن کا یا اللہ میں تو ادھے نے فتح لکھ لیا میں نے تو یہاں حضور کی ناموس پر میں نے پیرا دیا میں نے یہ کیا تو میں کیا تو اب مجھے دین ہوں اب میں مانگ رہا ہوں مجھے دین عالی عدد نہیں کہتے اللہ کے علیوں کی شان ہی نہیں وہ کہتے ہیں تو ہی بندوں پہ کرتا دے لطف و عطا وہی بندوں پہ کرتا دے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے جی سے جی سے جی سے جی سے جی سے فتوکل علاللہ انکم تم مؤمنین القرآن بس اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مؤمن ہو یہ قرآن مکار اور ادعونی استجب لکم بھی قرآن میں یہ عالی عدد کہتا ہے اے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جل بائے پا کے رسول پی کھا مجھے جل بائے پا کے رسول پی کھا تجھے اپنے ہی عزولہ کی قسا تجھے اپنے ہی عزولہ کی قسا او سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ابھی کہا تھا میں نے قرآن آل عدد کی کلام میں کیسے چلتا تھا کہا تھا نا اب میں آپ کو دکھا تھا ویسے ابھی آپ کو دکھائی رہا تھا ابھی ذرا اور دکھا رہا تھا کہ قرآن کیسے چلتا تھا سورة النساء پڑھو پانچوں پارہ آیت دنبر ترے سے بڑی مشہور ہے ولو انہم آیت کا شروع ہسنی ہوتا شروع پرزہ ہوتا ہے اس آیت کا یہ حصہ ولو انہم ایو والنو انفوس ہوں اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے گناہو ماسیت سے جانوں پر ظلم کر کر جاؤ کا تیرے پاس آسا مولا تو معاف کر دے نا نا معافی بات نہیں جاؤ کا پہلے سمجھو نا یار جاؤ کا پہلے حاضری پہلے بعد بھی معافی کی بات بات میں کرنا اچھا مولا حاضر ہو گئے اب پہلے حاضر ہو جاؤں پھر اللہ سب جائے اچھا مولا حاضر بھی ہو گئے تُس سے معافی مانگ لیا تم معاف کر دے نا نا جو نہیں وَسْتَدْ فَرَلَّهُمُ الرَّسُولُ رسول بھی اگر جائے یہ بھی اگر کچھ کہنے نا تمہارے لئے کچھ سفارش کری دینا اپنے لبہائی مبارکہ کو جب جب شیف فرمائی دینا اپنا کرم کر دیں وہ سمجھو وہ بھی کرم کر دیں لَوَجَدُ اللَّهُ یہ یہاں کرم کریں گے اور یہاں لَوَجَدُ اللَّهُ یہ یہاں کرم کریں گے اور یہاں تم اللہ کو پاؤ گے اور ضرور پاؤ گے پاؤ گے کیسا تباب الرحیمہ توبہ نہیں کمول کر دیں گے رحیم بھی ہوگی اللہ اللہ یہ چنی آیتیں آرہی ہیں میں اپنا آپ کو روکتا ہوں کبھی کبھی روک دیتا ہوں کبھی کبھی روک دیتا ہوں بڑی مشہور آیت ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو اپنی آوازوں کو محبوب کی آواز سے نیچی رکھو بلند نہ کرو گا تو کیا ہو جائے آمال برماد ہو جائیں گے مخاطب مخاطب جو ہے وہ کون ہے کس سے کہا جائے اے ایمان وردہ اس وقت بظاہر آمان تھے صحابہ حکم کو قیامت تک کے لئے لیکن اس وقت کون تھے صحابہ کی نماز صحابہ کا حج صحابہ کی زکاة صحابہ کا جہاد صحابہ کی عمل ایک مٹھ 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 ایک مٹھی جو اگر صحابی خیرات کرے تو غیر صحابی عہد پہاڑ کے بڑا بر سونا خیرات کرتے صحابہ وہاں کون ہے صحابی اللہ فرماتا اگر آواز اوچی کی نہ تو یہ برباد بجائیں گے اور برباد بھی ایسے ہوگی کہ خبر بھی نہیں ہوگی یہاں آواز اوچی اور عمل ختم اور آگے آیت پڑھو اس کے بعد آلیا کہ جو اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں مغفرت کی بشارت یعنی کمال دیکھو آواز اوچی کی تو آواز ہوت نیچی کی تو بشش لوگ کہتے ہیں رامان ہے اگر اعمال سے جندت جانا ہے تو بھر بتاؤ یہاں یہ پھر لا طرف ہو کیا ہے لا طرف ہو کیا ہے آواز قلد کی تو آمال رہے اور آواز نیسی کر لیتا ہے بشارت کیسے کیسے یہ بتا ہے اللہ نے چل لیا ان کے دلوں میں تو حضور کی شان ہم کیا بیان کریں ہم جانتے ہی نہیں حضور کی حقیقت آل عادت نے دیکھو یہ کیا کہا کہ یہاں حضور نے کرم کیا وہاں اللہ کو رحیم پایا تو آل عادت کہتے ہیں کہ میرے گرچے گناہ آگے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا میرے گرچے گناہ آگے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تو کا رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ مستغفردہم الرسول تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے ممسائلہ فلاتنہر وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم انہا آتائی نا دل کا اتر تو رحیم ہے علمی کا کرم ہے کباہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم قول صبحان اللہ انسان کی طبیعت میں شوخی ہوتی ہے کبھی کبھی پر شوخی میں بات کرتا ہے تو کبھی کہ بدگا ہے اینا شوخ نہ بنو اینا شوخی نہ بنو پر شوخی میں بات کرتا ہے اب علم عادت کی طبیعت میں شوخی ہے ان کی ساری آل عبت کی بات تو حق کہ گئے آل عبت کہتے ہیں کہ یہی کہتی گئے بلبل باب جنان جننت کی بلبل یہی کہتی ہے جننت کے بات کی بلبل یہی کہتی ہے ہاں ہاں یہی کہتی ہے کیا کہ رضا کی طرح کوئی سہر پر نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی ہے تبعے رضا کی قسم ہے مجھے شوخی ہے آل عزت کی شوخی پر ایک گربان جاؤں اگرشہ بات شوخی پر کی لگر کی حق نہیں دل 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 شاہ relay ہدا ہے مجھے شوخی تبعے رضا برسل